بیٹری میں نے سیل کر دیا ہے کل میں جا کر نئی بیٹری لے کر آیا ہوں اور الحمدللہ سے میں نے اس کو پیرلل کے اندر میں بھی فیلال اس کو چلا رہا ہوں تو میں نے سوچا چلیں آپ کو دکھا دیں کچھ سسٹم میں نے اپگریڈ کیا یہاں پر جو اوپر والا سسٹم تھا وہ بھی ابھی میں نے اسی طرح سے چھوڑا ہوا ہے یہ وائریں اس کو میں نے انڈر گرونڈ کرنا ہے ڈگ پٹی کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو ابھی میں نے اس طرح چھوڑا ہوا کیونکہ یہاں پر میں این ایس کا انویٹر لگانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا بیٹری کی بات کرتا ہوں کہ بیٹری آپ جو ہے نئی بیٹری کتنی دیر میں جا رہا جاتی ہے اس کا فریم بھی دیکھ لیں سب سے پہلے میں اس کی آپ کو پرائز بتا دیتا ہوں کافی لوگ کہتے ہیں کہ آپ پرائز بتاتے نہیں ہیں بھول جاتے ہیں تو بھائی میں اکیس پلیٹ کی ایک سو تیس امپیر کی بیٹری لے کر آیا ہوں ٹھیک ہے ایک سو تیس امپیر کی بیٹری یہ آپ دیکھ سکتے ہو ایک سو تیس امپیر ہے اور یہ بھائی مجھے ملی ہے تیس ہزار تین سو رپیہ میں ریت کر کے بیسی اس کا ریٹ جو ہے نا وہ تین ہزار پانچ سو رپیہ بتا رہے ہیں دونوں بیٹری میں نے نیو لے لی ہیں اور ایک ہی مادل کی لی ہیں ابھی میں اس کو پیرلل میں چڑا رہا ہوں اور اس کے بعد جب جناب میرے پاس دوسرا کے آئے گا انیویٹر آئے گا تو میں اس کو سیریز میں چلاؤں گا ٹھیک ہے چوبیس وولٹ پر اپریئیڈ ہوں گی یہ بیٹری یہ مادل میں نے تقریباً چلایا میرا ویسے بیٹریوں میں کافی زیادہ تجربہ ہے میں تقریباً انٹرنیٹ کا کام کر رہا ہوں اور انٹرنیٹ سے پہلے ہی میں نے کافی دیر پہلے سمجھ لے کہ سن دو ہزار دس گیارہ سے میں بیٹریوں کا یہ چلا رہا ہوں سسٹم میں نے یو پیس گھر میں اسٹار کیا تھا شو پر بھی تو بھائی بیٹری جو ہے میرے لحاظ سے اساکہ کی بیٹری بڑی زبردست چلتی ہے میں اس کو شروع سے استعمال کر رہا ہوں اور یہ جو مادل ہے پی ایک سو اسی ایس ویسے بھی میں مادل تقریباً پنچ چھ سال سے تو میں یہ مادل استعمال کر رہا ہوں چار سال ہو گئے ہوں گے تقریباً کیونکہ پہلے جو تین چار سال میں نے بیٹری سے نکال لیے تھے جو بیٹری اوپر لگی میں نے بیٹری وہ ویسے ہی لگائی تھی یہ سریعہ وغیرہ ٹھوک کے اس کے اندر دیوار کے اندر لیکن میں نے اس کا کل فریم تیار کیا ہے جناب آپ کو میں چلے فریم پہلے دکھا دیتا ہوں پھر اس کی چارجنگ ٹائم کلکولیشن کریں گے تو جناب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فریم میں نے انگل کے ساتھ تیار کروایا ہے جو ایک میرے پاس انگل پڑی ہوئی تھی تو تین سوتھر کی انگل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فریم کس طرح تیار ہوا نیچے سپوٹوں پر سپوٹیں بھی لگی ہوئی ہیں چیک کریں یہ دیکھیں سپوٹیں بھی لگی ہوئی ہیں اس کو فریم کو ابھی میں نے رنگ کرنا ہے تو کچھ دن پر میں بات کروں گا رنگ یہاں پر ہے میں نے پانچ سوتھر موٹا جو ایکسل ہوتا ہے یہ ہارڈ ویر کی دکان سے مل جاتا ہے وہ میں نے لگا کر آر پار آگے میں نے نٹ اس کا ٹائٹ کر دیا اور بیٹری ابھی یہاں پر کنیکشن جا کریں تو میں نے جمع کے ساتھ جمع کا کیا ہے یہ جمع والا ہے سیکشن تو ٹرمینل میں نے اچھی کوالٹی کے استعمال کیا ہے یہاں پر دیکھیں ڈبل وائر میں نے اس لیے کیا ہے یہ میرے پاس تھی سکس ایم ایم کی تار تو میں نے بارہ ایم ایم کا سسٹم یہ منا کر لگایا حالانکہ کم سے کم آپ اس کو سولہ ایم ایم کی تار لگا لیں ویسے میرا تنہاں لوڈ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اچھی کوالٹی کے میں نے یہ استعمال کیا ہے جناب ٹرمینل تین سو پچاس روپے کا یہ ٹرمینل ملا ہے ساتھ میں ریٹ بتاتے ہیں آپ کو تو باقی یہ میرا لگ بک خرچہ کل کا ستر ہزار پی ہے گریب ہو چکا ہے میں نے وائر بھی تھوڑی سی لی ہے ساتھ اور فریم وغیرہ تیار کروایا ستر ہزار پی میں یہ میرا سارا اسٹیمیٹ لگا ہے اور ماشاءاللہ سے میرا لوڈ جو ہے وہ دو سو وارڈ کا ہے اور الحمدللہ سے میرا وہ اب یہ لوڈ ہے وہ چوبیس گھنٹے مکمل چلتا رہے گا میں نے اپنے لوڈ سے چھتین گناہ زیادہ اپنیاں جو کرنٹ ہے وہ میں نے اپنے جو نا وہ استعمال کے لیے بیٹری لے لی ہے ساتھ جا کہ میرا دو سو وارڈ جو لوڈ ہے اس سے زیادہ کرنٹ ملتا ہے صرف اس کے اندر تضاب ڈلوا کے میں اس کو لے آیا ہوں ہمیشہ یاد رہے جب بھی بیٹری خریدے اسی وقت تضاب ڈال کے اسی وقت بیٹری کو چارج کریں گے تو آپ کی بیٹری کرم ہوگی اور آپ کا بیک اپ ٹائم کم ہو جائے گا ساری رات میں نے اس کو زمین پر نہیں رکھا بلکل لکڑی کے پھٹے پر رکھا ہے اس کو ٹھیک ہے دونوں بیٹریوں کو تو اس کے بعد اب میں نے اس کو چارجنگ با لگا دیا ہے ابھی میں آپ کو ٹائم بتاتا ہوں چھ بج کرنا اناسٹھ منٹ ہو رہے ہیں صبح کے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں باجان ہلکی ہلکی سی ابھی دھوپ نکر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ چارجنگ کتنی دیر میں کر دیتی ہیں بیٹری پل ہمارا ایم پی پی ٹی کتنی دیر میں بیٹریوں کو فل کرتا ہے آج میں نے یہی نوٹ کرنا ہے میں نے آگے والا جو لوڈ ہے وہ دیکھ لیں کٹ آف کر دی ہے اس کو ڈریکٹ فیلال میں نے وابڈا پا چلا دیا وہ میرا جو سچ ہے وہ اترا ہوا ہے یو پی ایلویٹر میرا چھوٹا جو بند ہے سپلائی میری بند ہے اور کھالی مارا جو چر رہا ہے ایم پی پی ٹی چر رہا ہے ٹھیک ہے اس وقت دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کتنے جو ہیں وہ ایم پیر آرہے ہیں تو یہ کتنی دیر میں ہماری دونوں بیٹریوں جو ہیں وہ فل کر دیتا ہے ایم پی پی ٹی تو اوپر میرے چھوٹے چار پینل لگے ہوئے ہیں ایک سو سی وارڈ کے وہ آپ نے آر ایڈی دیکھے ہوں گے تو چلیئے میں آپ کو اس کے ایم پیر چکر میں نے اس کو ایم پیروں پر سیٹ کر لی ہے اب یہ دونوں وائریں میری جو ہیں یہ کیا ہیں جی سوری اس میں نہیں ڈالتے یہ میں نے اوپر سے بھی جو کرنٹ آرہا ہے ایم پی ٹی سے وہ اتنا ہی آرہا ہے فیلال دیکھیں ایک پوائنٹ ایک شاریہ یعنی ایک ڈیرڈ امپیر آرہ آج اوٹ کریں گے سارا دن ہماری بیٹری کتنی دیر میں چار پینل ہماری بیٹری کو کتنی دیر میں فل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹوپک ہمارا آج کا یہ ہی ہے نئی بیٹری ہیں اور کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی سیل کا ڈیمج ہونے کا خطرہ نہیں ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جب آپ کی بیٹری اولڈ ہو جاتی ہے سیل ڈیمج وغیرہ جب ہوتے ہیں تو بیٹری کفی دیر تک چارج ہی ہوتی رہتی ہے اور بیک اپ ٹائم بوچ بھی نہیں نکالتی ٹھیک ہے وہ سیل ڈیمج ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے تو یہ بالکل نئو بیٹری ہیں آپ کو بھی تجربہ ہو جائے گا تو چلیئے جی سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پر تین بج کے چار منٹ دوپہر کئی اور ہماری بیٹری جو ہے وہ پھل ہو چکی ہے یہاں پر یہ جو چک کریں تو صرف پانچ ہمپیر جو ہے اس سے جو ہے وہ بیٹری چارج ہو رہی ہے وہ بھی جو کرنٹ ہے پانچ ہمپیر وہ میرے چھوٹے فین لگے ہوئے ہیں جس سے ہمارا پانچ ہمپیر کرنٹ جو ہے وہ چر رہا ہے ٹھیک ہے آگے یعنی کہ کرنٹ چر رہا ہے جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمارے دو اس طرح کے فین لگے ہوئے ہیں تین تین جا لگے ہوئے ہیں فین تو وہ چر رہے ہیں باقی بیٹری ماری پھل ہو چکی ہے کم سے کم بیٹری ماری بتیس ہمپیر کے ساتھ چارج ہوتی رہی ہے پھل بٹا پھل کرنٹ آتا رہا ہے پھین رکھا ٹھیک ہے اور ابھی تقریباً تین بجے کا ٹائم ہے اور ما شاء اللہ سے بیٹری ماری سبردس اے بن چارج ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو ما شاء اللہ سے یہ تھا میری آج کی ویڈیو مزید بیٹری کے مطلق اس کی گریوٹی کے مطلق ٹھیک ہے اس کی لائف کیس طرح بڑھانی ہے اس کے مطلق میں آپ سے انشاء اللہ ضرور جو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو سارا کچھ تینکی دوستو سو مچ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں ویڈیو کو ضرور لائک کریں دوستو کے ساتھ ضروری شیئر کریں ملیں گے ایک نئی ویڈیو کو ساتھ نئے سے